اسلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئی ان کیو آج کی اس اپ ڈیٹ میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں اہم تعلیمی خبریں اور کچھ نوٹیفکیشن ان کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کا اندر جان سکیں گے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ سے گزارش اگر آپ نے میرے اس چینل ورلڈ آف نالج آئی ان کیو کو پہلے سبتکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبتکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز یا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی نوٹیفکیشن یا کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو ویڈیوز کی فارم میں آپ کے ساتھ بروقت چرکی جاتی ہے فکر پینشن اور سیلری سے لیٹڈ بھی کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ بھی ویڈیو کی فارم میں جو ہے اس چینل کے اوپر وقتاً وقتاً جو ہے شیئر کی جاتی ہے تاکہ آپ معلومات جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں تو جی بیورس سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سبتمبر پنڈی ڈیویجن احتجاج و طالب اندی ٹیسٹ کیس اگر پنڈی احتجاج کامیاب ہوتا ہے تو پھر باقی ڈیویجن میں بھی کامیاب ہوگا باجوا روان علی باجوا پنڈی احتجاج میں شرکت کریں گے اور دوسری خبر پنشن رولز تبدیلی تبدیل نمبر ایک پنشن کرکولیشن فارمولہ تبدیل کر دیا جہاں پنشن آخر تنخواہ کے فارمولے سے بنتی تھی وہاں اب آخری تین سال کی ایوریج تنخواہ کے ستی فیصد کے حساب سے پنشن بنے گی نمبر دو پچیس سال کی سروس کے بعد ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں لیکن اس طرح ریٹائرمنٹ لینے پر ساٹھ سال عمر سے جتنے سال بھی پہلے ریٹائرمنٹ لی اتنے سالوں کے حساب سے سی سال تین فیصد کٹ ہوتی ہوگی نمبر تین پنشن میں جو اضافہ ہوتا تھا اب وہ پنشن میں شامل ہونے کی بجائے الگ سے اس کو رکھا جائے گا مطلب کہ پہلے اگر پنشن دس ہزار پر دس فیصد اضافہ ہوتا تھا تو بنیادی پنشن گیارہ ہزار ہو جاتی تھی اور اگلے سال اضافہ گیارہ ہزار پر ہوتا تھا اب بنیادی پنشن دس ہزار ہی رہے گی نمبر دو پچیس سال کے بعد جتنے سال سروس چاری رکھیں گے ہر سال کے بعد پنشن تین فیصد کم ہوتی رہے گی پلیز یہ تحریر کم از کم پانچ گروپوں میں شیئر کریں یعنی یہ ایکچولی اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ان اویرنس ہے وہ اویر ہو جائیں کہ اصل کہانی کیا ہے تو اب ایک نوٹیفکیشن ہے وہ بھی دیکھئی تو ویورز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لسٹ ہے بیس گورنمنٹ سکول کی جو پیریٹائز ہیں جن کی کارکرگی جو ہے وہ زیادہ ہے سال کورٹ اندر تو یہ بیس سکول ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس میں سکولوں کے نیم ہے نیم خاجہ صفتر ہائر سکنڈری سکول سال کورٹ تو لیولیس کا ہائر سکنڈری ہے گرلز سکیٹر ہے اور تصیل سال کورٹ کے اندر ہے دوسری نمبر پہ گورنمنٹ گرلز ہائر سکنڈری سکول سال کورٹ کینٹ ہے اور تیسری نمبر پہ گورنمنٹ گرلز ہائر سکنڈری سکول مارڈل ٹاؤنڈ سال کورٹ ہے چوتھے نمبر پہ گورنمنٹ تو کرسٹین ہائر سکنڈری سکول سال کورٹ کینٹ ہے پانچے نمبر پہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول دھاروال سال کورٹ ہے اور اس کے علاوہ چھٹے نمبر پہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول لنگری والی اور ساتھے نمبر گورنمنٹ حق گرلز الیمنٹی سکول سے آلکھوٹ ہے آٹھے نمبر گورنمنٹ اسلامیہ گرلز ہائی سکول دسکہ ہے نوے نمبر پہ گورنمنٹ ہائی سکول دسکہ ہے دس نمبر پہ گورنمنٹ ہائی سکول دسکہ کوٹ ہے اور گیارہ نمبر گورنمنٹ ہائی سکول گیلویشین ہے بارہ نمبر گورنمنٹ جیناح اسلامیہ ایلمنٹری سکول ڈسکہ ہے تیرے نمبر پہ گورنمنٹ ہائی سکول نمبر دو پسرور ہے چودہ نمبر گورنمنٹ ٹی آئی ہائی سکول چوانڈا ہے اور پانٹھرہ نمبر گورنمنٹ اسکول ہے وہ کلاس والا ہے اور اس کے Sqool Sqool � سنب ایساは سنب ایسا سنب ایسا سنب ایس clause سنب ایسا سنب ہائر کرنے جاری ہے یہ سکول جین کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی ہے تو اس بنا پر تو اب مزید نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں گیرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سی او ڈسٹک ایڈیوکیشن اطورٹی راجن پور کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کے گئے ہے دا ڈسٹک ایڈیوکیشن افیسر سیکنڈری میل اینڈ فیمیل ایلیمنٹری ان کی طرف ہے اور تمام ڈسٹک ایڈیوکیشن افیسر جو ہے میل اینڈ فیمیل راجن پور ان کی طرف ہے تمام اسیسٹل ایڈیوکیشن افیسر میل اینڈ فیمیل راجن پور ان کی طرف ہے اس کا سبجیکٹ ہے کہ بین آن پولیٹیکل اینڈ ڈریلیچیس ایکٹیوٹیز ویدن دا پریمائیسی آف پبلک سکول ایکچلی اس میں یہ بتایا گیا کہ سیاسی سرگرمی جو ہیں ان سے پریمائیسی آف پبلک سکول اف پنجاب پروینس تو ہائیر آثورٹیز کی طرح سے ڈریکشن جاری کی گئی ہیں وقتاً فقتاً اور دوبارہ بھی یہ دیانی کروائی گئی کہ کوئی بھی سیاسی یا مذہبی پروگرام جہاں ان کی اجازت نہیں دی جائے گی جو سرکاری سکول اف پنجاب صوبے کون کے اندر اس میں یہ بھی آیا ہے کہ سبججیسی سیڈیویوی ڈریکن یہ نوٹس میں آیا ہے جو سبجیسی سٹیدیویویٹس آر بین ارگنائیسی گی دن پریمائیسی اف پبلک سکول فنچنگ اف پر جورس دکشن ویرہز دیرز نو سبیس بھی آیا ہے کسیسی سرگرم جہاں وہ منعقد حو رہے ہیں ارگنائیز ہو رہے ہیں جو سرکاری سکول ان کے اندر لہذا یہ آپ جانے پرکانے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی اندر سیکنسز تو اگر اس چیز کی پیروی نہیں کی جاتی اس کی تعمیل نہیں کی جاتی ہے تو اس صورتحال میں آپ خود جائیں اس چیز قضیمہ دار ہوں گے دا میٹر می بی آسائن ایز موسٹ ارجنٹ ان ٹاپ پیریٹی بیسز یہ معاملہ جا ٹاپ پیریٹی بیسز پر آسائنگ کے گیا ہے اس کے جو سگینیچر ہیں وہ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں باعث طریقے ایک اور نوٹیفیکیشن ایڈیوکیشن دیپارٹمنٹ کی طرف سے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں بھی گرس یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیو ایڈیوکیشن آتھورٹی میاں والی چھبیس اگست دوہ دارتیس کا جو نوٹیفیکیشن ہے دیسٹک ایڈیوکیشن افیسر سکینری انڈیمنٹری میل انڈ فیمیل کی طرف اور تمام ایڈیوکیشن افیسر میل انڈ فیمیل کی طرف انڈیمنٹری اس کا عنوان ہے سپورٹ پیریٹز امپلیمنٹیشن انڈ سکول سکولوں میں جو سپورٹ پیریٹ ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ان کے نکاب آدھ ایڈیوکیشن افیسر سکینری انڈیمنٹری میل انڈ فیمیل میہ والی ارہر بائی ڈریکٹیب تو انسٹیکت تاہیڈ آف سکول انڈر دیر کنٹرول دیٹ تمام میہ والی کے جو ہیڈز ہیں سکینری اور ایڈیوکیشن افیسر کو بھی ہدایت دیارے کی گئی ہے وہ ہدایات ہیڈز کو سکولوں کے ایڈیسٹ تو سپورٹ پیریٹ ان اوییک فار ایچ کلاس کلاس کل منٹین دا فیزیکل انڈ منٹل ہیلت آف ٹوڈنٹس کے دو جو پیریٹز ہیں ہفتے میں ہر کلاس کے وہ ہوں فیزیکل پیریٹ ہوں منٹل ہیلت فیزیکل اور منٹل ہیلت برکار رکھنے کے لیے سٹوڈنٹس کی کنڈکٹ باز میں ادب پروگرام ویکلی ہفتے میں ایک باز میں ادب پروگرام ہونا چاہیے ہیڈز آف آل آل ہیڈز آر ہیڈیسٹ کو چیک کریں گے آل ہیڈز آر ہیر بائی ڈیکٹیٹ ٹو پریپیر ٹین فیفٹین سکاؤٹس ان سکاؤٹس یونیفارم فار اینی فنکشن تمام جو ہیڈز ہیں ان کو ڈیکشن جاری کی جاتی ہے کہ دس سے پندرہ جو سکاؤٹ ہیں سٹوڈنٹ ہیں وہ تیار کریں یونیفارم کے اندر کسی بھی فنکشن کے لیے ہیڈ آف آل سکوڈ آر ہیر بائی ڈیکٹیٹ ٹو پریپیر سکول گراؤنڈ فار سکوڈ سے اور حضیت کی جاتی ہے کہ جو ہیڈز ہیں سکولوں کے سکول سکوڈ کے لیے گراؤنڈ جائے اس کو بھی پریپیر کریں آل ہیڈز جو سکول کے ان کو جو ڈیکشن جاری کی جاتی ہے کہ کیپنٹس جو ہے سکوڈز کا سوان جو ہے وہ بھی فیزیکل ایڈیکشن ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ بھی مہیا کریں اسسسٹنٹ ڈریکٹر ایڈمن چیف ایگزیکٹر افیس اڈیسٹ کو اسی اپریٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ